اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدینا و مولانا محمد معظیم والکرم والی و صحبی و بارک و سلم دس بارہ منٹ میں آپ حضرات کل ہوں گا اللہ کبارک و تعالی نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حرام اب جو چیزیں حرام ہیں ان کی بیع و شراب ہی حرام ہے یعنی قریدنا بیچنا تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو وہ کہ خود سے وہ حرام ہے تو وہ شراب اور مہتا یعنی مردار کا گوشت اور دوسری گندی گندی چیزیں یہ تو خود کی سے یہ حرام ہیں لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ وہ دوسری چیز سے مل کر حرام ہو جاتی ہیں تو اس کو آپ انہوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے امور کا شیرہ حلال کیا مگر وہ شراب ہو گیا سڑھ کر پھر رکھے رکھے وہ سرکہ بن گیا تو تین منزل ہوئیں ایک تو شیرہ امور وہ حلال ہے شراب بن گیا وہ حرام ہے اور بعد میں سرکہ بن گیا تو وہ حلال ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ گدہ اگر نمک کی کان میں گیا اور اسی میں اس کی حدیاں نمک بن گئیں تو انقلاب حقیقت کی وجہ سے وہ جائز ہے حقیقت بدل گئی باق سوئی میں آرہی ہے اب یہ کہ تصویریں بتاتے خود بنانا بھی حرام اور اس تصویر کو قریدنا بھی حرام اور بیچنا بھی حرام یہ اسی طریقے سے ہے جیتے کہ خندیر کا قریدنا بیچنا یہ سب حرام ہے تو جو چیز حرام ہے تو اس کی تجارت کی اجازت نہیں دی گئی آپ درہا سوچیں کہ ہمارے خواہِ کرام نے لکھا کہ اگر شراب بنانے والے کے ہاتھ پر امگور کا شیرہ بیچا تو یہ ناجائز ہے اور اگر امگور کا شیرہ اتنے خریدہ کسی نے کہ اس کو میں ابھی پھیوں گا تو یہ جائز ہے تو اگر کوئی آدمی امگور کے شیرے سے شراب بناتا ہو تو اس کو شیرہ امگور بیچنا ناجائز ابھی وہ شراب نہیں ہے ابھی شیرہ امگور ہے مگر پھر بھی اس لئے بیچنا ناجائز کہ وہ اس سے شراب بنائے گا تو اس شراب بنانے والے کے ہاتھ پر بیچنا ناجائز سمجھ میں آرہی یہ بات تو یہ ناجائز ہے اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ تو امگور کا شیرہ ہے پاک ہے اس میں ناپاکی یا حرام کا کوئی شائعہ ہی نہیں تو کیوں بھی بیچنا حرام تو یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ ساریوں میں جو فیگر تصویروں کے بنائے جاتے ہیں اس کی رنائی میں بھی آدمی قائدے سے اس بات پر نظر لگتا ہے کہ رنگ ان فیگروں پر ٹھیک سے پہنچے تو اور اگر فیقا پڑتا ہے یا کچھ تصویر ابر نہیں پاتی تو کوئی تدبیر لگاتا ہے کہ وہ فیگر ابرے تو پھر ایسی صورت میں تو یہ تصویر کا گویا کہ احتمام کرنا ہوا اور یہ ناجائز ہے پھر اس کے پیچے گا تو یہ کہنا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تو یہ کہنا تو کوئی درست نہیں کوئی مسلمان اگر سور کو خرید فروخت کرے اور کہے میرے پاس اتھے علاوہ کوئی کاروبار نہیں تو اس کو جائز ہو جائے کر دیا جائے گا یہ نہیں بلکہ کاروبار اس وقت بھی کوئی نہ کوئی آدمی کو مل سکتا ہے سادھا کپڑا بیچے لنگی بیچے ٹوپی بیچے یہ کیا اس طریقے کے کاروبار جن کا کاروبار ساڑی میں نقصان میں جا رہا تھا انہوں نے کوئی دوترا کاروبار لگایا کہ نہیں ایچھے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں جب ہیں تو اب معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس کاروبار ہو کہ نہ ہو مگر کاروبار ملنا ناممکن نہیں اس لئے یہ بہانہ درست نہیں تو فی گر کی ساریاں تو ساری فی نفس ہی وہ تو جائز ہے مگر اس میں فیگر لگ گیا تو اب کیا ہو گیا اس کو ناجائز کرنے کا ایک اس میں پخ پخ لگ گئی اگر یہ نہ ہوتی تو ساری بیٹھتے کوئی نہیں اس کو ناجائز کہتا لیکن جب اس میں جاندار کی تصویر بنا دی گئی یا بوتوں کی تصویر بنا دی گئی یا دیوی دیتا کی تصویر بنا دی گئی تو اب اس کے بعد اس کی احتمام کرنا یہ درست نہیں جس طرح سے اگر کسی دیوی دیتا کی تصویر آپ لائے اس پر پھول چڑھا دیا گھر میں تو کیا جائز نہیں آدمی کے کفر کا خطرہ ہو گیا کہ آدمی کافر نہ ہو جائے اس وجہ سے اس تصویر کو اجاگر کرنے کی کا احتمام کرنا خود یہ بھی ایک ناجائز پھر دوسری بات یہ ہے کہ کافر کو بیچیں تو اس کا جو چیز ناجائز تھی اس کا پیسہ ملا اگر میں نے شراب بیچی کافر کو تو وہ پیسہ میرے لئے ناجائز ہے سمجھ میں آئی بات تو اس لئے کافر کو بھی بیچنے کے بعد وہ پیسہ ناجائز ہوتا ہے اب رہ گیا یہ کہ کیا صرف کافر ہی خریدتے ہیں یا بہت بیوپاری ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور ان کو آپ بیچنے لے جاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوتا یہاں تو عام طور سے خود آپ ریٹیل پر شاد نادر کبھی بیچ دیتے ہوں ورنہ عام طور سے بیوپاریوں ہی کو مال دیتے ہیں اب ان بیوپاریوں میں مسلم غیر مسلم دونوں طرح کے ہوتے اس لئے جب آپ نے مسلم کو دیا تو کیا ہوا اور مسلم نے یہ سمجھ کے لیا کہ یہ مال نکل جائے گا آسانی سے تو اس کو بھی گناہ میں ڈالا خود تو پڑے ہی اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز خود سے ناجائز ہے اس کی بے او شرع کی اجازت نہیں دی گئی اس سے پرہز کرنا چاہئیے اللہ تبارک تعالی خیر فرمائے اب اس سلسلے میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کے جوابات پھر دوسرے موقع پر میں دے دوں گا اب میں جانے کے موٹ میں لگا ہوا ہوں اس لئے مجھے آپ اجازت دیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمارے تمام اعباب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ ہم سب کو اور ان سب کو جس نے حلال سے مالا مال فرماؤ حرام اور مقرور روزیوں سے بچاؤ یا اللہ اپنے حبیو پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے صدقے میں ہم لوگوں کی جان مال عزت آبرو ہمارے اعمال صالحہ کی اور ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرمان اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب اندار یا رب العالمین ہمارے جتنے اعباب بیمار ہیں ان کو شفاء کلی آدھ فرمان بچے بوڑے جوان مرد عورت بچیاں جو بھی بیمار ہوں رب العالمین حبیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کو شفاء تعالی فرمان کرونا اور اس کے زمن میں جتنی بھی لہریں آئیں خدا اندار ان سب لہروں کو مسلمان ان سب لہروں سے مسلمان کو بچا اور مسلمان سے مسلمان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو برباد کر دے اس لہر کو فنا کر دے یا رب العالمین یا اکرم الاخرمین یا غیات المستقیسین یا رحمہ الرحمین وصلا اللہ تعالی اللہ خیر خلطه سیدنا محمد وآل 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 رحمتك یا رحمہ الرحمین رحم Foi رحمی